میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا سا شاہد بچہ امید آپ بلکل اچھے سے ہوں گے خوش ہوں گے اور خوب پڑھائی کر رہے ہوں گے تو بچہ اس چینل پہ آپ کو کلاس فیف سے لے کر کلاس ٹین تک سبھی سبجیکٹس پڑھائی جائیں گے تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریے گا اور اگر آپ کو کوئی بھی چپٹر یا کسی بھی چپٹر کے کوشن آنسر دیکھنے ہو تو تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد چینل کے اندر جائیے اور پلی لسٹ میں جا کے آپ آسانی کوئی بھی چپٹر یا کسی بھی چپٹر کے کوشن آنسر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں آگے اور آج ہم آپ کو کلاس ٹین اردو میں جاگو جگہو کے سوالات پڑھانے والے ہیں تو چلو کرتے ہیں شروعات آج کے اپنے اس ویڈیو کی تو پہلا سوال ہے یہ نظم کس شاعر نے لکھی ہے جواب یہ نظم شفید دین نیر نے لکھی ہے تو دوسرا سوال ہے اس نظم میں سورج چاند اور ستاروں کا اشارہ کس طرف ہے تو جواب ہے اس نظم میں سورج چاند اور ستاروں کا اشارہ بس لوگوں کی طرف ہے تو آگے بڑھتے ہیں تیسرا سوال ہے نظم میں کس چیز کی بارش ہونے کی بات کہی گئی ہے تو جواب ہے نظم میں الفت محبت اور محبت کی بارش ہونے کی بات کہی گئی ہے تو اگلا سوال ہے کس سے ڈرنا چاہیے اور کس کی خاطر مرنا سیکھنا چاہیے تو جواب ہے خدا سے ڈرنا چاہیے اور حق کی خاطر مرنا سیکھنا چاہیے تو چلیے بڑھتے ہیں آگے اور اگلا سوال ہے شاعر نے کس کی آگ بجانے کی بات کہی ہے جواب ہے شاعر نے اس نظم میں نفرت کی آگ بجانے کی بات کہی ہے تو اگلا سوال ہے شائر کے مطابق ہم کون سا گیت گائیں اور ہر گر تک کیا پیغام پہنچائیں تو جواب کچھ یوں ہے شائر کے مطابق ہم محبت کے گیت گائیں اور یہی پیغام گر گر پہنچائیں تو اگلا سوال ہے نظم میں شائر کن لوگوں کو اٹھانے کی دعوت دے رہا ہے تو جواب ہے نظم میں شائر حمد حاروں اور قسمت کے ماروں بیکار و بے بس اور بے چاروں کو اٹھانے کی دعوت دے رہا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آگے اور آپ اپنی جو درسی کتاب ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھئے گا دریزیل الفاظ کی زید لکھئے پہلا ہے جاگنا جاگنے کا زید ہو گیا سونا تو اسی طریقے سے آپ کے پاس رونا ہے رونے کہے گا ہنسنا اٹھنا بیٹھنا مرنا اس کہے گا جینا تو آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال ہے مانے لکھئے اور جملوں میں استعمال کیجئے تو دیکھئے پہلا الفت الفت کا معنی ہو گیا محبت تو اس کا جملہ جو ہے ہمیں بچوں سے الفت و محبت کرنا چاہیے تو اگلا ہے چاند چاند کا جو معنی ہے محتاب اور جملہ جو ہے چاند رات بر چمکتا رہا تو اگلا جو ہے ستارے ستارے کا معنی جو ہے تارے ہوتا ہے ستارے رات بر چمکتے رہے تو اگلا سوال سورج سورج کا معنی افتاب ہوتا ہے سورج کی گرمی میں دن میں چلنا بہت مشکل ہوتا ہے اگلا کوشش سعی یعنی کامیابی حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنا ضروری ہے بیعت کے معنی ہوتا ہے نغمیں ہم سب کو محبت کے نغمیں گانے چاہیے پیار کے معنی ہوتا ہے اچھے رات کو تارے بہت پیارے لگتے ہیں تو اگلا ہے قسمت قسمت کا معنی ہوتا ہے مقدر تو دعاؤں سے قسمت بدل جاتی ہے اگلا ہے حمد حمد کا معنی ہوتا ہے جرت حمد کرنا زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے بہت ضروری ہے تو اس طرح سے نظم کے سوالات مکمل ہوا چاہتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ یہ سوال اچھے سمجھایا ہوئے ہوں گے تو ملتے ہیں اب اگلے سبق میں تب تک اپنا دیر سارا خیال رکھیں خوش رہیں پڑھتے رہیں مسکراتے رہیں اپنے ماں باو کا بھی دیر سارا خیال رکھے گا خود کا بھی اور تب تک کے لئے بابا آئے